السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب جہاں رہے ہیں سیف خوش و آباد رہے ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سٹارٹ کروں گے اپنا ریویو اور کہوں گی اف یو آر این ایموشنل فول تو پیز اسکپ تا ویڈیو اور اگر آپ ریالیٹی بیسٹ فیکٹس پہ اپنی رییکشن سننا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم کنٹینیو کریں اور جوائن کیجئے اس ویڈیو کو اور ریویو میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے دوبارہ سے اس چیز کو میں یہاں پلیس کروں گی کیونکہ شاید کہ لوگ اس پوائنٹ کو اسکپ کر گئے ہیں اور مجھے اس ویڈیو کا نام یاد نہیں ہے اپنی جس میں میں نے جو تائرہ سسٹر کی لائف میں نجمہ جی آئی تھی اور انہوں نے کچھ باتیں کی تھی تو اس حوالے سے اپنا ایک بہت کلیر پوائنٹ آف ویو وہاں پر پلیس کیا تھا تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر مزید تھوڑا سا الابوریٹ کروں گی آپ کے لئے ساتھی ساتھ نجمہ نے ویڈیو کیوں بنائی مامو نے ویڈیو کیوں بنائی اور ان دونوں نے فاطمہ کے پوائنٹ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ اسی طرح جو ویڈیو فائٹ ہے اس کو جاری رکھو اور جناب جو شہزاد صحابے انہوں نے کیوں اس مدے پر آواز نہیں اٹھائی جبکہ رابیہ نے اٹھائی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے میں ایک کنکلوجن اس کا رکھوں گی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی جو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ستارہ بڑی پرجوش تھی اپنے ان ویلوگز کو لے کر اور جب ستارہ کے شادی ویلوگز آنا تھے اس سے پہلے ستارہ نے ایک لائف کی تھی اس میں لوگ کہہ رہے تھے ستارہ اس طرح نہ کریں اور نجمہ کو پروموٹ نہ کریں نجمہ کی بچی کی شادی نہ کریں ہم آپ کے ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے بہت سارے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ اوورورمت تھے اور ان کی جو لائف چل رہی تھی اس میں بھی آرڈینس آ کر مطلب ان کا ایک مائن بن رہا تھا کچھ پرٹیکولر آرڈینس کا کہ اس طرح سے ہم ستارہ کے ویلوگز کو بھی بائیکوٹ کر دیں گے تو ستارہ نے کلیرلی اپنی لائف میں کہا تھا کہ دیکھو سب بہن بھائی ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پھر ایک نوٹ پر آ کر کہا تھا چلو شادی ویلوگز جو میرے ہیں نا اٹ لیسٹ اسے تو آپ لوگ دیکھنا اسے اگنور مت کرنا میں آپ کے لئے بہت اچھے ویلوگز بناوں گی یہ والی چیز تھی تو لوگوں نے کہا تھا اٹس اوکے ہم آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ایک جو طاقت تھی نا یا ایک جو ٹیم تھی یا ایک جو کہلے یہاں پلان تھا جن کی کوشش تھی کہ جو ستارہ کے شادی ویلوگز ہیں وہ کوئی نہ دیکھیں ان کے پاس آپشن جو تھا وہ بچا نہیں تھا کہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر چلا جائے اور کس طرح سے جو ستارہ کے یہ ایک ویلوگنگ ہے کیونکہ آرڈینس ساری ستارہ کی ہے نا سب لوگ کہتے ہیں مای آرڈینس بٹ دیکھیں جہاں سے آپ کو ملی ہے وہ ہے ستارہ اس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ستارہ کے پاس آرگینک فلکس آیا تھا نو ڈاؤٹ ہمارے پاس بھی ہے لیکن وہ سارے ہماری جب ویڈیوز جاتے ہیں ریکومنڈیشن میں اور ہم ستارہ کو ٹیک کرتے ہیں ستارہ ہم سب کو ٹیک نہیں کرتی تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ستارہ کے لیے ایسی بات کر رہا ہے اس کا پوائنٹ آف بیو کیسا ہے یا یہ کیا سوچتا ہے یا یہ کیا دیکھتا ہے چاہے ہیٹرز ہو چاہے سپورٹرز ہو تو سب اپنے اپنے مائنڈ کے اکورڈنگ اپنا ایک رییکشن جو ہے اس کو چن لیتے ہیں تو اس چیز کو پہلے تسلیم کیجئے کیونکہ جو سچائی ہے اسے جو تسلیم کرے وہی جو ہے یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ایک فاتح ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے کہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ستارہ کے اس پروگرام کو کیسے خراب کریں اور ایونٹ کو کیسے برباد کریں کیونکہ آڈینس تو فار شیور ستارہ کی تھی نا اور اس کو ہی بریک کرنا تھا تو یہاں سے ساری گیم جو ہے وہ کافی پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے یہاں پر بھی کچھ فنڈنگ سوٹ آف ہوئی ہے ایسا جو ہے نا ناممکن نہیں ہے میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل حتمی طور پر ہوئی ہو بٹھ میں اپنا ایک جو ایک مجھے لگتا ہے نا وہ میں یہاں پر ایک چیز پلیس کر رہی ہوں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا پھر میں آگے آپ کو مزید باتیں جو ہے وہ بتاتی ہوں پھر کیا ہے جناب جو کل نجمہ جی آئی انہوں نے لائیو میں کہا کہ جو یہ فاطمہ ہے یہ ایموشنلی جو ہے ان پر اتیہ چار ہو رہا تھا مطلب ایموشنلی ہرٹ تھی اور فاطمہ سمیرہ جو ہیں ان کے والدین نہیں ہے لیکن میں یہاں پر ایک چیز بولنا چاہتی ہوں والد الحمدللہ حیات ہے اور جس طرح سے ان کے میسیجز اب سامنے آئے ہیں کہ آجو فاطمہ اور یہ کر لو اور بچیوں کو چھوڑ دو مطلب اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں بھائی حیات ہے جو کہ ویڈیو پر ویڈیو بنا رہا ہے پاکستان کو ڈیفیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر پاکستان میں لگتا ہے کہ لڑکوں کی کمی ہو گئی ہے ان میرٹ کچھ اس طرح کی اس کی کمیونٹی پوسٹ تھی نہایت واہیات اس پر بھی میں نے ویڈیو بنا دی ہے تو اس طرح کی جو کام کر رہا ہے یہ لڑکا یا یہ آدمی وہ بھی ہم سب کی نظروں کے سامنے ہیں تو سپورٹ تو بھائی کی بھی ہے باپ کی بھی ہے اور دونوں نے کہا تھا کہ آجاؤ اور بھائی نے اپنے مو سے کہا ہے کہ جب یہ اسکینڈل سٹارٹ ہوا تھا تب ہی آپا کو کہا تھا کہ آپا آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے تو یہاں سے جو سپورٹ ہے وہ بھائی اور باپ کی ہمیں دیکھ جاتی ہے اب یہ لوگ آپ کو کیا دکھا رہے ہیں یا آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہانی سننے کو ملتی ہے وہ ایک الگ لیول ہے کیونکہ ہمیں پوری ڈیٹیل پیچھے کی سینٹ پرسنٹ تو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تو یہاں پر نجمہ جی نے جو کہا یہ ڈیر سال سے چکر چل رہا تھا اور انہوں نے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا اور ڈیڈی سے کہیں باہر ملاقات ہوتی تھی تو ڈیڈی کہتا تھا ان سے کہ آپ اب ہمارے گھر نہیں آتی تو ریزن واز ڈیٹ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو جناب میں اس پوائنٹ پر ڈفر کرتی ہوں اگر کاؤنسلنگ کی ضرورت فاطمہ کو تھی تو تب تھی جب یہ ساری کہانی اسٹارٹ ہوئی تھی اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر کہ آپ کو بسد احترام میں کہوں گی کہ ان کے گھر چھوڑنے جانے کے بجائے ملنے فاطمہ کو سمجھانا چاہی تھا کیونکہ آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتی تھی دیکھو تمہیں اس طرح سے اپنے شہر کے ساتھ معاملات کرنے اگر یہ کوئی کام غلط کرے تو مضبوط بنو حمد پکڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ والی ایک جو ایٹیٹیوٹ تھا یہ اس ٹائم کا ایٹیٹیوٹ تھا اب اگر میں بات کروں تو جو کاؤنسلنگ ہے میں سمجھتی ہوں یہاں وائٹی پر بہت لوگوں نے فاطمہ کے لیے آواز اٹھائی اور اس آواز اٹھانے کے چکر میں ڈیڈی نے بہت فضول ویڈیوز بنائی ایون لیڈیز کے لیے رییکشنسٹ کے لیے اور ان کو بڑی بڑی بری بری باتیں بھی سنائی اور جو ڈیڈی کی یہ مو بولیاں تھی انہوں نے بھی بہت بکواس کی اور اس ٹائم بیوہ کارڈ انہوں نے یوز کیا اب جو ہے وہ وومن کارڈ استعمال ہو رہا ہے دو بیویوں والا کارڈ استعمال ہو رہا ہے اس ٹائم اس عورت نے جو بیوہ کارڈ ہے وہ کھیلا اور آپ لوگ ایک عورت پر عدت میں الزام لگا رہے ہیں مطلب اس نے یہ ساری کہانیاں کی خیر جناب جو فیکس تھے وہ سب کے سامنے تھے اس سے بیوی بھی واقف تھا پیرنٹس نہیں ہوتے پھر کہہ رہی ہوں لیکن جب ان کے پاس اگر ایک بہن کا بھی ساتھ ہے اور بہن ساتھ ہے تو ایک سے بھلے دو اور یہ ایک طاقت ہے جیسے اب یہ بول رہے ہیں اس ٹائم اٹلیسٹ بہن تو بول سکتی تھی بہن پر تو کوئی پابندی نہیں تھی اور جو یہ بیوی ہے یہ بھی بول سکتا تھا اب جو آ کر سب اپنے اپنے چینل پر اپنی ایک دکان چمکا کے بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے ڈیڈی کا جو یہ فیصلہ تھا اس پر بھاری پڑ سکتا ہے شہباز بول سکتا تھا شہباز تو ڈیڈی کا بلکل سایا بنا اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہا تو بہت سارے فیکٹس ہیں جسے ہم ڈینائے نہیں کر سکتے اور یہ ساری چیز یہاں جو نجمہ کی ویڈیو ہے اور جو مامو ندیم کی ویڈیو ہے اس کی بنانے کا میں آپ کو ایک مقصد بتا دیتی ہوں کیونکہ ستارہ پر جب ایک ہارڈ ٹائم آیا تھا جب بڑی باجی اس کے لیے سازش لے کر آئی تھی تو ستارہ نے سب کو کھولی چھوٹ دے دی تھی جس کی مرضی جو کرو جس کو سپورٹ کرنا ہے کرو خاندان میں سے جس کی جانب جانا ہے جاؤ تو یہی ایٹیٹیوٹ ستارہ نے ابھی بھی رکھا ستارہ بھی اس چیز سے اویر تھی کیونکہ نجمہ کی کل کی ویڈیو سے یہ بات واضح ہے کہ یہ چیز سب کو پتا تھی یہ جمعہ کو ڈیڈی نکاح کرنے جا رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ فاطمہ کو نہیں پتا تھی یہ بات سمیرہ کو نہیں پتا تھی یہ بات بی بی کو نہیں پتا تھی اکبر چاچو کو نہیں پتا تھی اور جو بھی ایکس وائزر ان کا ایک خاندان کی لڑیاں ان کو نہیں پتا تھی اچھا ویسے جہاں مامو ندیم دکھائی دیتے نا نکاح میں بیٹھے وہاں ایک اور آدمی بھی ہے جس کی کے ہاتھ میں آپ کو رنگ نظر آئے گی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاچو حاجی کی رنگ ہے تو بہت ممکن ہے چاچو حاجی بھی مامو ندیم کے ساتھ وہاں موجود تھے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھئے گا تو یہاں پر اب کیا ہے کہ ستارہ نے سب کو آزاد چھوڑ دیا اور ستارہ کا ایونٹ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی پلاننگ سے اسپوائل کیا باوجود اس کے کہ ان سب کی رضا مندی اس شادی میں شامل تھی تو اس پوائنٹ کو اپنے ذہن پر رکھئے گا اب یہ ستارہ کے رشتوں پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کی ریالٹی دنیا کے سامنے لائیں تو یہاں پر مامو ندیم جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ستارہ بہن کے ہمیشہ ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں ایک یہ بھی پوائنٹ آف یو آتا ہے کہ دیدی جو ہے وہ بلیک میل کر رہا کیونکہ دیدی نے پہلے بھی بلیک میل کیا تھا لیکن وہ اس بلیک میلنگ سے پہلے ہی آ کر کہہ چکے تھے کہ یہ ایک فیک کانٹینٹ بنایا گیا تو جناب کنٹینیو کرتی ہوں پاؤز ہو گیا تھا یہاں پر کہ جو مامو ندیم ہے وہ اس ویڈیو سے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سنیا بیٹا نے تو اجازت دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی رہو میرے ساتھ بھی رہو مطلب جہاں انہوں نے تھوڑی سی پلٹی ماری اس سے پہلے کلیرلی کہہ چکے تھے کہ یہ ایک فیک کانٹینٹ بنایا گیا ہے اور اس میں سب کی رضا مندھی شامل ہے کہ اس طرح سے شادی ہوگی مطلب شادی تو ہونا ہی تھی پھر ویڈیو ویڈیو کھیلیں گے مطلب جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ویڈیو ویڈیو کھیلنے کے لیے جو ایک پلاننگ تھی وہ کی گئی اور بڑی ٹائمنگ سے کی گئی اس چیز کو سمجھئے گا تو یہاں پر مجھے لگتا ہے مامو ندیم جو ہے وہ ستارہ کا ساتھ دے رہے ہیں دوسرے چیز جو نجمہ ہے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو میں اس طرح سے آ کر بولنا کہ فاطمہ سکون سے بیٹھ جاؤ نکاح ہو گیا ہے تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں اب تماشے وائٹی پر نہ کرو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز انہوں نے کیوں بولی کیونکہ وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو ستارہ کی آڈینس ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ان کو کس طرح سے یوس کیا جا رہا ہے اور ستارہ نے کسی کو پریشرائز نہیں کیا کہ تم یہ بولو تم یہ نہ بولو سب اپنی مرضی سے جو جسے لگ رہا ہے اور جس کے دل میں ذرا سب ہی احساس ہے تھوڑا سا رائی برابر بھی خواہ اس نے پاسٹ میں پریزنٹ میں ستارہ کو جتنا بھی لوٹا ہو پیسے کے حوالے سے یا جتنے بھی دھوکے دیئے ہو یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہیں اسے دنائے نہیں کیا جا سکتا لیکن اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ نجمہ نے یہ بات کیوں کہی ہے اور یہاں پر نجمہ بلکل ٹھیک ہے اور آئیشہ کے حوالے سے جو بات کہی ہے اور جو کہانی سامنے آ رہی ہے تو یہ نجمہ اور مامو ندیم کی سنائی گئی کہانی اور اس سے پہلے جو کہانیاں آئی تھی وہ ڈی ڈی اور ایکس ایک ٹرا کی سنائی ہوئی کہانیاں تھی دونوں کہانیوں کے کوئی ثبوت نہیں تھے پہلی والی کہانی جس میں کہ آئیشہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا کردار جیسا بھی ہے میں کسی کے کردار کو برا نہیں کہوں گی تو it depends کہ جو سنانے والا ہے اس نے یہاں پر کوئی پروف لاکے رکھا صرف کہانیاں اور وہ کہانی کس نے بریک کی تھی سب سے پہلے ڈی ڈی نے بریک کی تھی یہ وہی ڈی ڈی ہے جو کہ اب فاطمہ کو بھی ہزار باتیں سنا رہا ہے شہباز اور اپنی بہن کے حوالے سے بھی کئی باتیں کر رہا ہے تو پھر اسے بھی سچ مان لیں آپ لوگ تو یہ سارے معاملات ہیں اس کو سوچئے ان لوگوں کی وجہ سے خود کیوں گنہگار ہوتے ہیں اور اب اگر نجمہ اور مامو ندیم نے ایک بات آ کر کہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہو اور ہو سکتا ہے وہ اسے ثابت بھی کر دیں تو تھوڑا ٹائم انہیں بھی دیجئے انہوں نے فاطمہ کو خدا نہ کرے کوئی برے کردار کا نہیں کہا ہے ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا آمر لیاقت مرہوم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ان کی جو ایک وائف تھی اس نے پہلی بیوی کو طلاق دلوائی تھی کہ پہلے اسے طلاق دو اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے تو یہ سب بھی ہوتا ہے اسی دنیا میں کوئی انہونی چیز نہیں ہے ٹیک ہے اب آئیشہ نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کی یہ میرے سامنے بھی ہے کہ سیکنڈ وائف تو وہ بھی ہے اور وہ جو شادی شدہ مرد ہے اس سے شادی کی پسند سے شادی کی نہیں شادی کی یہ سارے معاملات الگ ہیں اس شادی شدہ مرد کا بڑی باجی کے ساتھ بھی ایک افثانہ کریئٹ کیا گیا اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے یہ بھی کہانیاں گاؤں والوں نے سنائی اور جو گاؤں والے آ جاؤ میں تو کہتی ہوں ستارہ ایک دفعہ مائک پر اناؤنس کر دینا سب آ جائیں گے اور ساری جو گاؤں والے ہیں سب کو بٹھا کر یہاں پر جو بھی سچ ہے جھوٹ ہے ایک چینل بناو گاؤں والے ستارہ کی گاؤں والے اور اس میں جو ہے نا ستارہ کی گاؤں والے آ کر سب بتا دیا کریں گے تو ذہن اتنا زیادہ پریشر رائز ہو گیا ہے خدا رہ کسی کے بھی کردار پر الزام مت لگائیں یہ اللہ پر چھوڑ دیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے جس کے کردار پر کوسٹن کیا گیا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ سامنے والے کو ویسے ہی موتوڑ جواب دے سکتا ہے یہ رائٹ اسے اللہ نے دیا تھی کہ جناب یہ بات سمجھی گا پھر جو رابیہ صاحبہ ہیں وہ دو دن سے مطلب لگتار شادی کے ایون سے ہی بنائی جاری ہیں سپورٹ فاطمہ سپورٹ فاطمہ کیوں کیونکہ ان کو ہوتی ہے فنڈنگ اور جو انہیں فنڈنگ کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو ستارہ سبسکرائبرز ہیں اور یہ جو ستارہ سپورٹرز ہیں ان کے میرے خیال میں پینلسٹ بھی ہیں دیوز بنانی ہے سپورٹ فاطمہ کے لئے تو رابیہ نے بنا دی کیونکہ ستارہ نے باؤنڈ نہیں کیا پھر یہاں پر آتے ہیں شہزاد صاحب تو شہزاد صاحب نے اپنا ایک جو ہے وہ کانٹینٹ جو یوٹیوب ووچ ٹائم اور یہ سب کے حوالے سے تھا منجن اسے بیچا اور اس سے کورنر ہو گئے کہ انہیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا اس کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا مطلب ان کی طرف سے ایک میسیج آ گیا کہ وہ کسی کی سپورٹ کے لئے یا کسی کے اپوس کے لئے نہیں کہتے تو اس چیز کو سمجھئے گا اور کوشش کیجئے گا سمجھنے کی تو بہت سارے معاملات آپ کے سامنے کلیئر ہوں گے شادی ہوئی ہے اور دوسری شادی یا تیسری شادی جو ڈیڈی نے کی ہے اگر کی ہے تو کیونکہ ابھی عدد جو ہے وہی ان کوئیسٹن ہے اس لیڈی کی جو ان کی نئی دلہنی ہے پتہ نہیں کس طرح سے ان لوگوں نے یہ نکاح کیا ہے اور کب جو ہے وہ عدد ہوئی تھی اور کس کے جو ہیں وہ نکاح نامے میں بچے لکھے ہوئے ہیں حالانکہ جو ڈیڈی کی بڑی سالی ہے وہ کہتی ہے کہ سنیا کی تو کوئی اولادی نہیں ہے تو بہت سارے جھول ادھر بھی ہیں لیکن بہر کیف جو بھی چیزیں ہوئی ہیں سب کی باہمی رضا مندی سے ہوئی ہیں تب ہی جو دونوں سائٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے چینلز پر اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ان کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے روزانہ ویوز پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کا لگ ہے لیکن جو طریقہ ہے وہ انہوں نے کیا اختیار کیا یہ دیکھئے گا پھر یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ سپورٹ فاطمہ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں تو وات کائنڈ آف سپورٹ کون سا سپورٹ ہے جو کیا جائے یہاں پر ہم میں سے کوئی ہیلر ہے جو اس کا جو منٹل اسٹیٹ ہے اپنے اپنے چینل پر بیٹھ کر بولے کہ فاطمہ اب اپنے ذہن کو ایسے پرسکون رکھو یہ کرو اپنی ایسے ریمیڈی کرو یہ کام کریں یا ہم میں سے کوئی کسی ادارے میں ہے جو کہے کہ فاطمہ کو ایک انگلی بھی لگی تو ہم جو ہے تمہیں یہ کر دیں گے تمہارے خلاف یہ قانونی ایکشن لے لیں گے ڈیڈی اینڈ گینگ اور یہ اس بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں جو ڈیڈی کے فرسٹ سالے صاحب ہیں جو کہ ڈیڈی گینگ کا جنہوں نے نام دیا تھا گینگ کے آگے سے ابھی ڈیڈی ہٹا ہے کچھ دیر صبر کیجئے گینگ بھی غائب ہو جائے گا اور پھر راوی ان لوگوں کے لیے چینی چین لکھے گا اور جب اتنی انکم آ جائے اسٹیٹس آپ ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے انسان ڈالرز کی بارش میں بھیگ جائے تو پھر کیا برا ہے سب کو ایک دن ملنا ہے اور مل بیٹھ کے کھائیں کے جو کچھڑی پکائی تھی اس کو اور عوام جو ہے وہ بھی انجوائے کر کے سائیڈ لائن لگ جائے گی لیکن اگر فیکٹس پہ بات کرنی ہے تو فیکٹس آپ کے سامنے خوش رہیں نوام یاد رکھیں اللہ حافظ